بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو نہیں ہیں وہ آپ کی تھوڑا سا familiar بھی محول کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن آپ maximum یہ کیجئے خاص طور پر جو بائیک پر لوگ ہیں وہ helmet کا استعمال تو ضرور کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ماسک اگر آپ پہن لیں گے تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں گے یہ ایک میرے خیال سے اب ہمیں بہت زیادہ ضروری چیز دینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیشہ ہم اکثر آپ کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز جن کا اگر ہم خیال رکھیں ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ اچھا پلان کر سکتے ہیں اچھا سوچیں انشاءاللہ سب کچھ اچھا آپ کے ساتھ ہوگا ویکنڈ ہے ویکنڈ کو اچھے طریقے سے پلان کریں شہر میں آگے فیسٹیول ہونے جا رہے ہیں اس کی بھی شہر میں تیاریاں چل رہی ہیں سو جشنے بہارہ فیسٹیول بھی ہوگا ہورس ان کیتل شو بھی ہوگا سو آپ کے لیے کچھ سپیشل جو ہے وہ سب کچھ آگے تیار ہے ہم نے پ سپ سے پہلے ٹاپ سٹوریز پہلی خبر کیا ہے سرکاری ہسپتالوں میں آکسینیٹرز کا بہران میں دل کے مریضوں کے لیے بائی پاس آپریشن رکھنے کا خطصہ ہو گیا ہے کم آمدن افراد کے لیے ہاؤزنگ لون آسان بنانے کا فیصلہ پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے بورٹ کی تشکیلے نو عمران خان کا بائیس فروری سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان تحریک کا آگاز لاہور سے ہوتا اور پیٹرولیم مسنوات کے مہنگے ہونے کے اثرات ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے لپی جی مہنگی رکشہ ڈرائیورز نے بھی کرائے بڑھا سو اب تو یہ ہونا ہی تھا کرائے تو بڑھنا ہی تھے ہم اپنی ان خبروں کی طرف بھی آئیں گے ہمارے صورت ہمارے سینئر ریپورٹرز موجود ہیں کہ ایسر کھوکر صاحب جو کی ایڈی ٹرپلیوکریسی ہیں اور علی رامی نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں ویلکم کہیں گے اپنے شو میں السلام سلام سو پہلی قبر کی طرف چلتے ہیں اور مشکل سے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی اچھی چیز سے آغاز کرے اب جب اتنی بڑی لیڈ شپی ہوگی اکبار میں تو ہم نظر انداز کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے یہ اچھی خبر انسینس ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں شاید ہمارے ڈسکس کرنے سے کسی کا کچھ بھلا ہو جائے جو خراب چیزیں ہیں ان میں بہتر ہی آ جائے آلدھو نگران گورنمنٹ اس پہ کام بہت کر رہی ہے لیکن جس طرح سے ہسپتالوں کے حالات ہیں جتنا بجٹ درکار ہے جس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے تو کچھ دنوں میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتی ہیں حالات یہ ہیں پرکارمنٹ کمیٹی ناکام ہیں ہسپتالوں میں اکسینیٹس کی قلت ہے دل کے آپریشن رکنے کا خطشہ ہے دل کا آپریشن رک جائے دل رک جائے تو مطلب سانسے رک جائیں کیسے کھوکر صاحب جی بلکل اکسینیٹر جو ہے اس کی قلت ہو گئی ہے اس سے پہلے سٹنٹ جو ہسپتالوں میں ختم ہو گئے تھے یہ زہر چوجی سب بڑی اچھی چی خبریں دیتے ہیں اور خاص طور پر جو دل کے مریض ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک بہران آ رہا ہے کہ ایک تو دل کے جو مریض ہیں ان کو سال سال دو دو سال کا ٹیم دے دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے وہ اور جو دل والا سپتال ہے لاہور میں صرف یہ کا سپتال ہے اور پورے پنجاب کا جو لوڈ ہے اس پر ہے اور پورے پنجاب کے جو پیشنٹ ہے دوسرے صبح سے پیشنٹ ہے وہ بھی در لاہور میں آ جاتے ہیں اور ایک ایک بیڈ پر چار چار مریضی لٹھائے ہوتے ہیں اور ان کو پریشن کے لیے ٹیم نہیں دیتے کبھی پتہ چلتا ہے جو دل والا سپتال ہے جس کو پنجاب ریسٹیور آف کارڈیلی جی کہتے ہیں اس میں ڈاکٹروں کی کمی ہے کبھی کہا جاتا ہے نرسوں کی کمی ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں عدویات نہیں ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں سٹنٹ نہیں ہے اور کباب آکسیجنیٹر جو ہے وہ ان کی کلت پیدا ہوگی اور جو پرکیورمنٹ کمیٹی ہے وہ خرید نہیں سکی یہ نکام ہوگی ہے یہ اہم ایشو ہے اور وزیرالہ پنجاب کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور خاص طور پر دل والے سپتال کے جو پیشنٹ ہے ان کی جو ایشوز ہیں وہ پرمنٹ طور پر حل ہونے چاہیے اور اس حوالے سے سیکٹری ہیلتھ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود وزٹ کرے دل والے سپتال کا اور وہاں ان کے دل والے سپتال کی جو انتظامیہ ان کے ساتھ جلاس کرے اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالف کیے جائیں ٹھیک ہے ہماری ہماری سی ایم صاحب نے کل بھی ہیلتھ کے اوپر ایک میٹنگ لیے اور ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریفارمز ہیں اب انہوں نے کیونکہ محدود اختیارات میں رہ کے کام کرنا آتا ہے تو وہ دیٹو دی اپنے میٹرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی تھی تمام تار ایشوز انہوں نے چیک کیے کہ کیا مسائل ہے کیا چل رہا ہے تو مسائل بہت زیادہ ہیں ان کے پاس ٹائم کام ہے ان کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو شاید وہ مسائل بھی جلدی حل کر لے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈالر کی ریٹ بڑھا ہے اس کا ریٹ بڑھا ہے نا اب تو کمپاریٹیو بہتر ہے نیچے آ رہا ہے آ رہا ہے لیکن جو پہلے آپ نے اپنے کیپ دکھا اور اس کو ایک جگہ پر روک لیا تھا نا آپ نے اپنے ال سیل جو بند کی رکھی پرکورمنٹ ہو نہیں سکی آپ کی چیزیں جو ہے وہ ساری کراچی کھڑی رہی ان چیزوں کے جو ڈلے ہیں نا یہ وہ چیزیں ہیں آپ نے انہوں کے اندر پنجاب کے اندر مختلف ایسی کمپنیاں وہ پرکورمنٹ میڈیسن آپ نے خریدنی تھی وہ کمپنیاں نے اس لئے بند کر دی کہ وہ چیزیں باہر سے ایمپورٹ نہیں کر سکیں ایمپورٹ نہیں کر سکیں کیونکہ ہمارا پاس ڈالر نہیں تھا اور گورنمنٹ نے پبندی لگائی گئی تھی تو وہ جو تین چار ماہ ہمارے گزرے ہیں نا یہ سارا اس کا ایمپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں پہنچ سکیں اگری کرتی ہوں لیکن یہ ایمپیکٹ آپ اگلے تین چار ماہ بھی دیکھیں گے کیونکہ یہاں پر مافیاز پھر ایکٹیو ہو جاتے نا دیکھیں مافیاز ایکٹیو ہوتے لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ تو گورنمنٹ ہے یہ کونسا آپ پرائیویٹ کسی آپ نے باہر سے ایمپورٹ کر رہے ہو آپ کو جب پتا ہے کہ آپ ایک کونٹیکٹر جو آپ نے کونٹیکٹ دیا ہوا لیکن کونٹیکٹر آپ کو اس لئے پروائید نہیں کر رہا کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نے اس پر پبندی لگا دی ہے کہ وہ وہاں سے باہر سے ایمپورٹ نہیں کر پا رہا تو بہت ساری ہماری میڈیسن جو ہیں وہ باہر پڑی کراچی پورٹ میں پڑی رہی ہیں اور اس وقت پنجاب میں بقاعدہ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنی چیزیں جو ہیں جو کونٹیکٹ ہم نے ان کو دیئے تھے وہ پروائیڈ کیوں نہیں کر رہے میڈیسن کیوں نہیں مہیا کر رہے تو انہوں نے بھی وجہ یہی لکھی کہ جناب وفاقی حکومت نے کیا پلگا کر دولر کر رہے ہیں مجھے بتائیں انزمداروں کا تائین بھی تو کرنا ایک دن آپ کہہ رہے ہیں جان بچانے والی عدویات نہیں ہیں ایک دن آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ سے انسولین غائب ہو گئی ہے ایک دن آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ بائی پاس آپریشن بند ہونے تک پہنچ گئی ہے مطلب لوگ بلکتے مرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم آرام سے یہ کہہ دیں کہ اچھا جی آج عدویات جان بچانے والی نہیں ہے اب بائی پاس آپریشن نہیں ہو سکتے ہیں یہ بہت عام بات ہے بہت چھوٹی بات رہ گئی ہے بات تو بہت بڑی ہے لیکن اب اس کا ذمہ داران اس کا تائین تو ہونا ہے آپ کے بات ٹھیک ہونا چاہیے لیکن اس کا ذمہ داران تو پھر وفاقی حکومت آتی ہے وفاقی حکومت آتے ہی جو وہ کنٹرول نہیں کر سکے آپ کی بڑھتی ہو مہنگائی کو آپ کے ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکے دیکھو نا جب ڈالر کی قیمت ایک روپیہ دو روپیہ جتنا بھی کم اگر اس میں اتار چڑھو آتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے آل دو کہ ہم ڈالر سے وابستہ نہیں ہیں ہمارا کاروبار نہیں ہے لیکن جو ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں جو چیزیں بار سے امپورٹ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں وہ کتنا ان کو لاؤس ہوتا ہے لاؤس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈلیوری وہ پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں اور پینڈنگ میں جانے سے یہ چیزیں پر سامنے آتی ہیں اب ایک کمپنی کو لہور کے اندر ڈی جی ہیلک نے بلیک لسٹ کیا اب اس پر ریزن کیا تھی اس بندے کو ایک کنٹیکٹ دیا تھا کہ آپ نے میڈیسن پروائیڈ کرنی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بندہ ٹائم سے نہیں پروائیڈ کر سکا اس کو نورسز جاری کیا گیا اس نے یہی لکھا کہ بھائی وفاقی قومد نے ڈالر کے اوپر کیپ لگا دی ہے تو میں کیسے جا کے وہاں سے لے لوں آپ ایل سی کھول نہیں رہے تو میں آپ کو میڈیسن کیسے پروائیڈ کر دوں انہوں نے کمپنی بلیک لسٹ کر دی اب اس کا ذمہ دارہ ذمہ دارہ کون ہے اب گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نگران حکومت وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ایک چوبیس گھنٹے ایمرجنسی کی سہولی آتا ہے نا وہ کم از کم پیشن کو مل جائے پیشنی دنوں نے کارڈی کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چوبیس گھنٹے آپ انجیوگرافی کروائیں یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف بارہ گھنٹے کام کریں یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا انسولین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی وزراء کے سببائی میں کمیٹی بنا دیئے کمیٹی فوری طور پر انہوں کو فارشات پیش کریں دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک منٹ میں بہت کچھ کہا دیتے ہیں لیکن جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں آپ کو ہر چیز سوچ سمجھ کی کرنی پڑتی ہے اب انہوں نے فوری طور پر کمیٹی بنائی کہ وہ اپنی سفارشات لے کر آئے تاکہ فوری جلدہ جتنا ٹائم ان کے پاس وہ ریفارم لے کر اپنا کچھ نہ کچھ بہتر کر جائیں عوام کے لیے یہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے یہ ہی ان کے پاس اختیارات ہیں ہم دعا دوائیں کہ اللہ تعالی بھی ان کی مدد فرمائے لیکن یہ جو ٹائم اب گزر آئے جس میں یہ حالات ہیں اس میں جو لوگ ہسپٹل جا رہے ہیں جو حالات ہیں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تھانے جانا پڑے اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑے ہماری تو دعا ہے سمپل سی بات ہے دیکھیں نا سمپل سی بات ہے دنیا کا نقشہ نہیں اللہ نہ کرے ہماری تو دعا ہے نا کسی کو ہسپٹال جانا ہی نہ پڑے کوئی بیمار ہوئے نہ مہنگائی دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اب آپ کے لیے روٹی دو وقت کی روٹی والا نا میرا خیال ہے کہ جو دو دو لاکھ تنخواہ لینے والے ان کے ساتھ بھی یہی سام آنے والا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے تو بہتر دعا ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کرے کسی کو اوپر کوئی برا وقت نہ آئے جو اب یہ ٹائم گزر رہا ہے اور اللہ تعالی جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہیں دعا یہ بھی ہے کہ ان کو ہدایت دے ان کو سیدھا راستہ دکھائے کہ جو کام ان کے ذمہ لگایا ہے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی وہ پوری کر لیں اپنے اللہ تللہ تللہ تا ان کے جارے نہیں تو کسی کا گریبان پکڑ لے گی یہ وقت آنے والا ہے گریبان انہوں نے پکڑ لینا ہے اب ہم نہیں پکڑے گی تو اللہ تعالیٰ کی رسی تو پھر دراز ہے کسی نہ کسی دن تو کابو میں آئیں گے ہم بریک کے بعد آپ کو جوئن کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بیک اور ٹھینک گوڈ غریبوں کے بارے میں کچھ تو پلان کیا جا رہا ہے کچھ تو سوچا جا رہا ہے خوت اسلامی مایکرو فائنانس قضی کے پانچ پلے سے کم اراضی پر گھر بنانے کے لیے اسی کروڑ کے آسان قضے دیے جائیں گے والے افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے آسان قرضیں ملیں گے اب کم آمدن والے افراد بھی آل دو کہ اب وہ بہت مشکل ہے کہ کوئی یہ سوچ سکے کہ وہ اپنا گھر بنائے گا لیکن چلیں آسانی کچھ پیدا کی جاری ہے اور قوت کا یہ پروگرام بہت ہی زبردست ہے آپ یہ قرض واپس کریں بہت آرام سے کریں کوئی ایس اچھ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے خوکر صاحب یہ بڑا اچھا پراجیکٹ ہے کہ جو کم آمدن والے خاص طور پر لوگ جائے جو سیلری پرسن ہے ان کو یہ رلیف ملے گا اور وزیراللہ پنجاب نے یہ بڑا اچھا قدام کیا ہے کہ گھر بنانے کے لیے ان کو آسان کس طور پر کرزیں ملیں گے یہ پہلے بھی گورمنٹ کا انیشیٹیف تھا لیکن اب اس کو مزید آسان کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی لی ان کو حاصل کیا جا سکے کرزا تو یہ سکیم جو انہیں جاری رہنی چاہیے اور میں نگرانہ کو مسئے یہ درہاز کرتا ہوں کہ وہ اپنے دور حکومت میں اس سکیم کو مکمل کریں تاکہ جو بورڈ کا فیصل ہے وہ بھی تشکیلیں نہ ہو سکے اور یہ جو پراسس ہے آسان کرنے کا یہ مکمل جلد جلد مکمل اچھا علی مجھے کچھ ہی پراسس سمجھا دیں تاکہ وہ لوگ جو کہ کرز حسنا کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کو پتا چل رہے کہ اصل میں یہ پروجیکٹ ہے کیا دیکھیں فاتا کا ایک جو ایجنسی ہے نا ہاؤزنگ کی ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ بناتی ہے تو اس میں لوگ کاسٹ جو ہاؤزنگ سکیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کم آمدن والے افراد ہیں جیسے رائیوینٹ میں ایک لوگ کاسٹ ہاؤزنگ سکیم جو ہے وہ بن رہی ہے تو وہاں پر آپ آسان ایک تو ہوتا ہے کرز انٹرسٹ کے اوپر اب پنجاب اخوت فرانڈیشن جو ہے یہ آپ کو کرز جو ہے وہ بلا سود فراہم کرے گی اس کا یہ فائدہ ہے تو اس سے پہلے بھی اخوت فرانڈیشن جو ہے وہ لوگوں کو لون دے کے لوگوں کو لون دے کے ان کو گھروں کی تعمیر کے حوالے سے معافنت کر چکی ہے اور اس میں بقاعدہ آج کل کی جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں بتایا انہوں نے کہا انہوں نے ایٹی پرسن اپنی ریکاوری بھی کی ہے پروسس یہ کہ ڈی جی فاتا آوزنگ جو ہے ایجنسی وہاں پہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی جتنے بھی ہاؤزنگ کی سکیم ہے وہ آپ سرچ کریں وہ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ کو جو اگر لگے کہ آپ نے یہ ہاؤزنگ سسائیٹی آپ کے علاقے میں یہ آپ کے نیرسٹ ہے وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ کرز لے کر کسی بھی جگہ پہ انڈویجلی آپ اپنا گھر تمہیر کر سکتے ہیں یہ پروسس ہے کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ کا آسٹ ہاؤزنگ سکیم تھی نا ان کی کیونکہ قرآندازی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو لوگ پہلے اپلائی کر دے تھے وہ ان کے لئے بن جائیں گے وہ لوگ ان کی انسٹالمنٹ پے بھی کر رہے ہیں آپ کو منتھلی جو ہے یہ کم آمدن وارے افراد کا تیین جو ہے وہ بھی خود کریں گے جن کی پچاس ہزار سے کم آمدن ہو وہ لوگ دس یہ گیارہ ہزار روپے پر منت چو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ پے کر کے ان کو پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کا ایک فائدہ دے کے گورنمنٹ چو ہے ان کو ایک چھوٹا سا گھر دے دے گی تو رائیوینڈ میں جو ہماری تحصیل کے اندر گھر بنائے جا رہے ہیں وہ کیونکہ اس کی مالیت انہوں نے جو ڈیسائیڈ کی تھی وہ چودہ سے پندرہ لاکھ آج سے دو سال پہلے تھی لیکن اب میرا خیال ہے کیونکہ قیمتیں ریوائز ہو چکی بڑھ چکی تو اب اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی لیکن اخوت فاؤنڈیشن کا مقصد اس میں یہ ہے کہ جس کسی نے انڈویجیلی اپنا گھر بنانا ہو آپ نے بنانا ہو میں نے بنانا ہو تو میں ان کے پاس جاؤں گا کہ بھئی مجھے یہ لانچ آئی یہ میرا پلوٹ ہے میں پلوٹ کی اپنی تمام تر تفصیلات ان کو فرام کر دوں گا یہ مجھے گھر چاہیے مجھے گھر آپ لے دیں اگر آپ نے خود بنانا ہے تو آپ خود بنانے کے پیسے لے لیں یہ اچھی آپ اپنی تمیش شدہ گھر لینا تو اس کے حوالے سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اخوت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بلا سود کر سکتے ہیں اب وہ جو سود والا ایک سسٹم ہے وہ آپ کو عذاب نظر آتا ہے اور اللہ اللہ سب سے محفوظ بھی رکھے اور اس میں بھی ان کے کچھ پیرامیٹرز آپ ان کو فالو کریں جو کرائیٹریہ کے مطابق ہی انہوں نے وہ دینا ہے یہ نہیں کہ وہ ہر کسی کو جا کے دے دیں ہر بندے کی آمدن کو انہوں نے چیک کرنا ہے کہ اس کا ذرائع آمدن کیا ہے اگر یہ ذرائع آمدن اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ اپنی پیمنٹ کچھ حد تک پی کر بھی سکتا ہے تو پھر وہ اس کو دے دیتے ہیں اثر وائز جو کچھ بھی نہیں کر رہے وہ جا کے پیسے لینے تو اس کا فائدہ نہیں کیونکہ اخوت کو زیادہ در مسئلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب وہ ریکور کرنے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ایک ادارہ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں ٹھیک ہے آپ ڈیلے آتا ہے ڈیلے آنے دے لیکن اس کی پیمنٹ آپ دیں ضرور لیکن اکثر امجد ساکیب صاحب ہمارے شو میں آتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ کرز واپس کرنے سے کسی اور کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے جیسے آپ کو آسانی ملی اس طرح کسی اور کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اچھا جی پر ریزلائی کے خلاف ٹھیکوں میں کک بیکس مبینہ کرپشن پر نیپ کی تحقیقات ڈی جی نیپ لاہور کی سفارش پر چیئرمن نے سابق وزیرالہ کے خلاف تحقیقات سمیتا ہم انکوائریز کی منظوری دے دی بہت کچھ کھلنے والا ہے جی بالکل اس حوالے سے جو سابق پرنسپل سیکٹی ٹو وزیرالہ محمد خمپٹی ہیں ان پر بہت سارے انہوں نے کک بیکس کی خاص طور پر جو ٹھیکے ہیں یہ ہائیوے کے ٹھیکیاں یا بیلنگ کے ٹھیکیاں ہیں ان میں ان کا خلاف انٹی کپشن میں پہلے پرچہ بھی درج ہو چکا پرنسپل سیکٹی جو سابق وزیرالہ پنجاب کے محمد خمپٹی کے خلاف اور ان کی وجہ سے جو وزیرالہ پنجاب پر بھی انگلی اٹھتی تھی کہ وزیرالہ پنجاب کو کک بیکس جاتے ہیں کمیشن جاتا ہے اور اس حوالے سے جو نیاب ہے اب اس نے اپنا دارہ کر وسیع کر دیا اس سے پہلے انٹی کپشن انکواری کر رہا تھا یہ ایک انکواری ہے یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انکواری ہونی چاہیے اور فیر ان فری انکواری ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ کپشن کرتا ہے اور بعد میں چلتا بنتا ہے اس حوالے سے جو نیاب کا ایکشن ہے یہ بھروقت ہے اور صحیح ایکشن ہے اور چیرمن جو نیاب ہے انہوں نے جو منظوری دیا ہے وہ صحیح منظوری دیا ہے اور چیرمن جو فزیرالہ پنجاب جو سابق ہے چوری پرویزلی ان کو چاہیے کہ اس تفتیش میں شامل تفتیش ہوں تاکہ دود کا دود اور پانی کا پانی ہو سکے ہوگا نہیں ہے ورنہ ان کی بھی آئیڈیو لی کاجلی وہ چیرمن نیاب سے بات کرنے میں آرہا ہوں گھر آپ کے ایسی جو آئیڈیو لیٹ سے بات نہیں ہے اس میں دیکھیں پہلے آپ نے نیاب کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب نیاب پھر متحرک ہو گئی ہے یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے پی ڈی ایم کے اپنے کیسز تو ختم ہو رہے ہیں آپ دوسروں کو پکڑنے جا رہے ہیں ٹھیک مان لیا کہ آپ دوسروں کو پکڑنے جا رہے ہیں آپ تفتیش کریں پہلے اگر آپ بلا وجہ ایک وہ پولیٹیکل انجنیرنگ ہوتی اگر آپ وہ سٹنڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کچھ چیز حاصل نہیں ہوئے گی مانا کہ پنجاب کے اندر بڑے بڑے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کے اندر کیک پیکس لی گئیں یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے محمد خان بھٹی ان کے بارے میں یہی اطلاعات آتی نہیں کہ جناب وہ ٹرانسپور پوسٹنگ تک کے پیسے جو وہ وصول کر رہے ہیں اب گورننٹ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی نیاب کے پاس تحقیقاتی اداروں کے پاس اگر کوئی اس طرح کی انفرمیشن ہے تو یقین انہوں نے پہلے اپنی تحقیقات کیوں کہ تحقیقات کے بعد انہوں نے آپ کو ان کو طلب کیا کہ جناب آجائیں حاضری لگوائیں ناشتہ کرتے چائے بسکٹ کافی شاپی پیتے اس کے بعد دیکھیں آپ کے خلاف کیا کرتے ہیں تحقیقات مست ہونی چاہیے آپ انویسٹیگیشن کریں یہ نہیں کہ آپ انویسٹیگیشن سے پہلے نواز شریف کے طرح مریم نواز یا مریم نواز یا حمزہ شباز شریف ان کو جیل میں ڈال دیں پہلے آپ انویسٹیگیشن کریں آپ ان سے سوال پوچھیں آگر ان کے ایسٹس دورنگ گورنمنٹ کے درہ دورنگ گورنمنٹ وہ بڑے ہیں تو اس کے چیک ان بیلنس ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ایف آئی اے کی طرف سے جو لیٹر ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک مبینہ بیوی جو پرویز لائی صاحب کی اس کے اکاؤنٹ میں یا اچانک رقم اتنی بڑی آ جاتی ہے تو اس سوالیاں نشان تو ہے کہ اتنی اماؤنٹ اچانک سے کیسے پرانزیکشن کہاں سے آئی اور اٹھائیس دسمبر کو پرویز لائی صاحب کا صاحب زیادہ مونس لائی وہ اچانک بھاگ کیوں کہ آئے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے دیکھیں عام شہری کو صرف اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ جس دن وہ بھاگ گیا اس کے بعد وہ واپس آیا وہ کیوں نہیں آیا وہ سمجھ لیں یہ نہیں کہ حکومت ان کو پکڑنا ہے حکومت کے پاس ان کے حوالے سے تمام طرح چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیک بیکس کہاں سے لیں اب پنجاب کے اندر ساری گاڑیاں گجرات میں جا کے لی گئی ہیں اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک گجرات میں جو شورو میں ان کو کتنا فائدہ ہوگا آپ نے نائنٹی فائیو کروڑ کی آپ نے گاڑیاں پرچیز کرنی ہے نائنٹی فائیو کروڑ کا کسی ایک شورو ان کے پاس چلا جائے کتنا کی بیکس ہوگا کتنا کمیشن ہوگا کتنا کمیشن انہوں نے لیا ہوگا کس سے اندازہ لگا لیں اور کمیشن وہ چیز ہے جو آپ پکڑ نہیں سکتے ہم آپ کو بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور خبر ہمارے پاس کیا ہے جی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان انصاف کہتے ہیں بائیس فروری سے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں تحریک لاہور سے شروع ہوگی کارپنتے گیاری کریں ہمیں کوئی ڈر نہیں ڈرا نہیں سکتا جیلیں بھر دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے اچھا انہیں کوئی نہیں ڈرا سکتا گھر سے باہر تو نکل لی رہے جی بلکل یہ جو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے یہ بلکل غلط ہے ان کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور فاقیق امد کو بھی چاہیے کہ جب اچھنے زیادہ قومی سمبلی کے ستیفیہ آگے ہیں تو وہ بھی الیکشن کا اعلان کریں اور الیکشن میں جائیں اور بیلٹ کے ذریعے فیصلہ ہونا چاہیے نہ کہ سٹیٹ جو ہے نا وہ پروٹسٹ کے ذریعے پیسے لیے الیکشن کے لیے یہ بتائیے گا جی بلکل بیلکل پیسے ہیں گورنمنٹ پیسے ہیں نہیں ہونے چاہیے بیلٹ کی ذریعے فیصلہ ہونے چاہیے اور بیلٹ کا وقت آگیا ہے کہ فاقیق امد کو چاہیے آپ کو یہ سنجیتہ بیان لگ رہے جیل بھر ہو تحریک والا مجھے صرف یہ بلکل جو بھی ہو جو بھی ہو ایک انرس تو پیدا ہوگی نا ملک میں اس سوالے سے میں چاہتا ہوں انرسٹ کی بجائے جو اور اب فاقیق امد کو بھی سوچنا چاہیے اور الیکشن کی طرف ہم جانا چاہیے اور الیکشن میں جو فیصلہ جو الیکٹر گورنمنٹ بات میں آئے وہ وہ آپ کے فیصلے کرے وہ مگائی پر کنٹرول کرے وہ امنہ پار پر کنٹرول کرے وہ دیش گردی پر کنٹرول کرے اور ملک میں پلٹیکل سٹیبلیٹی آئے جب تک پلٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں نہیں آئے گی ہم انویسٹ میں نہیں آئے گی علیہ مجھے یہ بتا دیجئے گا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو آئے ابھی ایک ہفتہ پہلے باد بار عدالتیں بلا رہی ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے اب ان کے وکیل صاحب یہ کہتے کہ جی میڈیکل ریزن بھی ہے پھر کچھ انہیں سیکیورٹی کنسرن بھی ہے تو جب اب باہر نکلیں گے جیل بھرو تحریک کو لیڈ کریں گے تب میڈیکل کنسرن کچھ نہیں رہے گا تب ان کو سیکیورٹی کنسرن کچھ نہیں رہے گا جیل بھرو تحریک کا اعلان کب کیا انہوں نے اس کو تو پندرہ دن ہو گیا ہمیں سنتے ہوئے اور اپنے آپ سے انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے اور خواتین کا بھی کہا تھا اور جیل بھرو تحریک کب سے آغاز ہوگا تو اب یہ یوٹن لے لیں گے آپ کو لگے یعنی کب سے آغاز ہوگا بائیس فروری سے بائیس فروری سے یعنی کہ بودھ کے دن وہ بودھ آ لینے میں تو پوچھ رہی ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آئے روز یوٹنز ہوتے ہیں آئے روز وہ اپنے بیانات بڑھتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہیں خواتین کو کہہ رہے ہیں ان کے تیار ہو جائیں دیکھیں جب آپ آپ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں آپ پھر زمانتیں کیوں لے لے جا رہے ہیں سمپل سا سوال ہے پھر آپ کیوں بار بار آپ کے لوگ عدالتوں کا رخ کریں آپ نے گرفتاری دینی ہے آپ کہیں آئے بھائی مجھے گرفتار کر لے سمپل سی بات ہے گھر سے تو باہر لکھ لیں گھر سے بھائی کیوں گھر سے اندر سے اٹھا لیں گے آپ گرفتاری دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں کسی پولیس ٹیشن میں جا گے چلے جا گے گرفتار کر لے اس سے گرفتار کریں گے تو نقصان عمران خان کا نہیں ہے پی ڈی ایم کا ہوگا عمران خان اوپر جائیں گے اس کے ہائپ کریٹ ہوئی کھوکر صاحب کی جو بات تھا نا الیکشن والی وہ بات بلکل ٹھیک ہے واحد حال معافی دو مجھے واحد حال انہ الیکشن ہی ہے کیسے ہوں گے الیکشن کهان سے آئیں گے کہان سے ہوں گے کیسے ہوں گے وہ بات کی بات ہے لیکن واحد حال الیکشن ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن سے یہ تو تیہ ہے کوئی بھی نہیں حکومت آئی وہ یہ نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس کو جا کر یہ کہنا میں پٹرول سستہ کر دوں گا میں بجگی سستہ کر دوں گا تو بھائی آپ سمجھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ تو جی جو نارے زیادہ لگائے یقین مانے سب سے زیادہ بگاڑے گا بھی حالات ہوئی ہمیں صرف یہ چاہیے ہمیں ایک سٹیبلیٹی چاہیے ہم نہ ایسا ملک چاہیے علی وہ نہ تو الیکشن کی صورت میں نظر آ رہی ہے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں ان سیاستدانوں کا یہی آہو بکار ہے ہاں اگر فیر الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی بھی حکومت جیتی ہے ابھی سے ہی آپ کے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہونی ہے اگر وہ جیت جائیں گے وہ دھاندلی نہیں ہوگی ہاں وہ دھاندلی نہیں ہوگی اگر وہ ہار جائیں گے تو سمجھو دھاندلی ہے پھر ملک تباہ ہے تو ان کی کوشش ایک منٹ آنے ہاں رہ گئے ہم بریک کے بعد آپ کو لوئن کرتے ہیں خوش آمدید آپ کو کہیں گے وقت ہمارے پاس کام ہے جیل بھرو تحریک لیٹس پوز اگر شروع ہو بھی جاتی ہے جو بائیس فروری کا ٹائم دیا گیا ہے باہر کون نکلے گا لوگ تو بل بلا رہے ہیں خان صاحب نے کہہ دیا ہے سب لوگ تیار ہو جائیں لیکن ہم لوگ جو زمان پاک کے باہر ہم مناظر دیکھ رہے ہیں لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں وہ دو دن سے یہی ویٹ کر رہے ہیں اب بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن جیل بھرو تحریک کا اعلان ہے اور بدھ کے دن دہور کے اندر منڈی بھی لگتی ہے شاپر کھانجرہ میں وہاں پہ تو جانور لاد گلائے جاتے ہیں اب بدھ کے دن جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے اگر ہے تو پھر بدھ کو بھی دیکھ لیتے ہیں میں کہوں تو میں بدھ سے پہلے کچھ نہیں بول سکتا ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یوٹن ہونا ہی ہونے دیفنیلٹی ہو سکتا ہے اسے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن ابھی تک خان صاحب کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں ان کو تو ایسے لگ رہے ہیں خوکر صاحب کوئی گرفتاری کا پلان آپ کو نظر آ رہے ہیں جی بالکل یہ حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ پریشر جو ٹیکٹرکس ہیں وہ ہے حاصل میں تاکہ گورنٹ کو مجبور کیا جائے اور اس والے سے اگر یہ کامیابی کامیابی کہ اس کے کوئی چانسز تو نہیں ہیں لیکن حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو ڈائلک کریں اس کے ساتھ اور اس کو انگیج کریں اور ڈائلک جو تمہارا آل پارٹی کانفس طلب کریں اور ڈائلک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں آپ نے صحیح کہہ ملک ان حالات کا متحمل ہے کہ آپ پکڑ دھکڑ کریں ایسا ہونے جا رہا ہے اب حالات یہ ہیں کہ صرف اپنی اپنی پڑی ہے کہ اپنے گھروں کو کیسے چلانے اپنے گھر کے سسٹم کو کیسے لے کے چلنے کفرہ تفریح ہے سو حالات کس ڈگر پر چل رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ناظرین ہم نے آپ کو جوائن کرنا ہے ہیڈلائنز کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کومل جوائن کر رہی ہیں اس وقت باہر موجود ہیں جی کومل بتائی گی ویکنڈ پہ موسم کیسا رہنے والا ہے آج جو دن بھر موسم کیسا ہوگا جی بلکل انہا لاہور شہر میں آج سورج نے کنڈے بہت زیادہ 23 کر لیا ہے جس کی وجہ سے چی خاصی حرارت محسوس ہو رہی ہے اور یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے گرمیوں کا آغاس ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت بھی 24 ڈگری سینٹی کریٹ تک ریکرڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 کھنٹوں کے دران شہر لاہور کا موسم مزید تبدیلیاں دکھائے گا یعنی کہ اب ٹیمپریچر میں مزید اضافہ ریکرڈ کیا جائے گا اور آئندہ 24 کھنٹوں کے دران سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 ڈگری تک جانے کی حوالے سے مکانات جو ہیں وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں آج گزشتہ کچھ روز کی نسبت سب سے زیادہ درجہ حرد ریکرڈ کیا جانے کے حوالے سے مکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کر دیے گئے ہیں جبکہ فضائی الودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو لاہور میں فضائی الودگی کی شرعہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے آج جو ہیں وہ پودے پتے پھول سب مرچھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سورس کی کنڈے جیسے ان پتوں اور پودوں پر پڑھ رہی ہیں تو ان کے کلر جو ہیں بہت کھل کر سامنے آ رہے ہیں اب موسم بہار کا بھی آغاز ہونے والا ہے تو یوں جو ہے وہ لاہور شہر کا موسم ہم مزید تبدیلیوں کے ساتھ دیکھیں گے بھی اور فضائی الودگی کے تبارے سے اگر ایک کی شرعہ کی حوالے سے بات کر لی جائے تو ایک کی شرعہ جو ہے وہ تقریباً تین سو گیارہ تک جا پہنچی ہے جو کہ نہایت الارمنگ سیچوئیشن ہے ٹھیک ہے جی گرمی اب موسم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایک دم سے گرمی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے آج کے مہمان جوئن کریں گے آپ لوگ جو ہمیں اپنی فرمائشیں بھیجتے رہتے ہیں کہ پلیز اس پہ بات کیجئے یہ شو پلان کیجئے سو آج آپ کا پسند دیدہ ٹاپک ہے جی بدلتے موسم میں آپ سکن کیر کیسے کر سکتے ہیں جن کے چہرے پر کیل مہا سے چھائیاں ہیں وہ اپنے چہرے کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جن کے چہرے پر یہ نئی چیز ہیں یعنی آپ اپنے چہرے کو کس طرح سے ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں سو ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جی سکن سپیشلسٹ ڈاکٹر سانیا جاوید موجود ہیں اپنے شو میں ویلکم کہیں گے اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا موسم اب ہم دیکھ رہے ہیں دم سے بدل رہا ہے بایت اس تین جائیں تو آپ کو اچھی خاصی گرمی محسوس ہوتی ہے سو اس بدلتے موسم میں سکن کیر آپ کیا سجیسٹ کریں گی آل سکن ٹائپ آل سکن ٹائپ کے لیے ابھی جیسے میں بھی آرہی تھی رستے میں بڑی سکرچنگ ہیٹ ہے اور گرمی کی وجہ سے تپش کی وجہ سے آپ کو سکن کے اوپر ایک برننگ سنسیشن بھی فیل ہوتی ہے تو سب سے امپورڈنٹ ہے کہ آپ سن بلوک کا استعمال لازمی رکھیں سن بلوک کو مت قویٹ کریں اپنی روٹین میں سے کئی لوگ ونٹرز میں قویٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ٹوٹلی مسکنسپشن ہے آپ کو ترور آؤٹ دائیئر سن بلوک کا استعمال لازمی رکھنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چونکے تھوڑی گردو غبار زیادہ ہے آلودگی زیادہ ہے تو ہمیں اپنی سکن کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اپنی سکن کو پروپرلی واش کریں ہائیجین اس کا پروپر رکھیں دن میں دو سے تین مرتبہ چہرہ سابون سے واش کر کے موششرائز لازمی کریں کوئی بھی وارٹر بیس موششرائزر کا استعمال کریں اور اس کے بعد سن بلوک کا استعمال رکھیں یہ جی سکن کیا ہے اور یہ آپ کو ہر موسم میں ہی کرنی ہے لیکن بدلتے موسم میں کیونکہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں اگدم سے گرمی زیادہ ہو رہی ہے اچھا گرم پانی سے ٹھنڈے پانی کا استعمال اب لوگ اگدم سے کرنا شروع ہوئے سو وہ مجھے یہ بتا دیتے ہیں کچھ لوگوں تو بہت عادت ہوتی ہے ابھی بھی سٹل لوگ گرم پانی کا استعمال کر رہے ہیں فیس واش کے لیے کیسے دیکھتے ہیں اس فریکٹس کو اچھا بہت کمپلینٹ تھی یہ ونٹرز میں بھی اور اس موسم میں بھی کہ جو لوگ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں سر میں ڈینڈرف آئل کا آنا چہرے پہ آکنی آنا آئل بہت زیادہ بننا سکن کے اوپر یہ بہت کامن ہو جاتا ہے ایون لوگوں کی بیک کے اوپر بھی آکنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ مسئلے ونٹرز میں بہت بڑھ زیادہ ہیں کیونکہ لوگ گرم پانی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں گرم پانی بیسیکلی آپ کی سکن کو ڈرائے کر دیتا ہے جب آپ کی سکن ڈرائے ہوگی تو ریاکشن میں جب وہ آئل زیادہ بناتی ہے آئل زیادہ بننے کی وجہ سے آکنی سر میں خوشکی کا بہت زیادہ ہو جانا یا کمر پہ دانوں کا نکلنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ نورمل ٹیمپریچر کا پانی استعمال کریں نہ بہت زیادہ تھنڈا نہ بہت زیادہ گرم نورمل ٹیمپریچر کے پانی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کے ساتھ یہ منٹینٹ رہتا ہے لیکن اس کی پی ہے چونکے ہماری سکن کی طرح کی نہیں ہوتی تو اس کو ہم بیلنس کرنے کے لیے درائنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم موسٹرائزر کا استعمال کرتے ہیں صحیح اب مجھے یہ بتا دیجئے کا اب ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں لڑکوں میں ایک سپیسیفک ایج ہوتی ٹین ایج کیل وہاں سے اچھائیاں بہت آم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی تو وہ پھر بہت پرولونگ ہو جاتے ہیں ریزن اس کی کیا ہوتی ہے بہت سارے ریزن ہیں جو ٹین ایج میں آتی ہے وہ تو چلیں ہومونل ایم بیلنس آ رہا ہوتا ہے ایک ہومونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی جس کی وجہ سے اکنی آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیشہ اپنے نیرس ڈرمیٹولوجس کو کنسلل کریں اس کے اوپر آپ ویٹ نہ کریں کیونکہ اگر ہومونل فلکچویشن زیادہ ہو تو سکارنگ بھی آتی ہے تو سب سے بہترین اس میں حل ہی ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم کے اوپر ڈاکٹر کو کنسلل کریں لیکن کئی اور وجوہات بھی ہیں جیسے غیر معیاری رنگ گورا کرنے کی قریمیں جن کے اندر سٹیرویڈز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کئی طرح کے سٹیرویڈز خود بھی اپنے شہرے پر لگا رہے ہوتے ہیں جو ایکنی بناتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ آپ کا میکپ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کی سپنجز صاف نہیں ہیں آپ کی سکن کیر ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایکنی ضرور کرتے ہیں اگر اس کو آپ کنٹرول کر لیں صرف اپنے پراپر ہائیجین کے ساتھ چہرے کی صفائی کے ساتھ موشترائز کے ساتھ تو یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کئی میڈیکل پروسیڈرز بھی کیا جاتے ہیں جیسے ہمارے کلینک کے اوپر ایون کئی لیزرز پیلز ہائیڈرو فیشلز مختلف اور بھی پروسیڈرز ہیں جو بغیر دوائیوں کے آپ کی آکنی کا ایشو سالو کر دیتے ہیں اور میں اب روٹین پریکٹس میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ریلکٹینٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم دوائی نہیں کھا سکتے اب ہمیں کچھ ایسا کر دیں کہ ہماری آکنی ویسی ٹھیک ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے پروسیڈرز بہتر رہتے ہیں ادھروائیز میڈیسن ایک سب سے بہترین سلویشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم میڈیسنز اگر ان کو پروپر ایڈوائیز کرنے ان کی ایج کے حساب سے اور ان کی آکنی کے حساب سے تو ان کو رزالس مزید بہتر ملتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سکرین پر نمبر اپنا چلا رہی ہیں جو لوگ کوئی کوشسن پوچھنا چاہتے ہیں اپنی سکن سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں دوکس آب آپ کے سوال کا ضرور جب آپ دیں گی پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں اکنی کچھ لوگوں کی تو مہینوں لے جاتی ہے میڈیسن کھانے کے باوجود بھی وہ جانے کا نام نہیں لیتی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ آپ کوئی آپ کی سکن کی بیماری بن چکی ہوتی ہے اکنی بیسیکلی بینے جیسے کہا کہ چونکہ ہومنال فلکچویشنز آرہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اکنی کا بریک آؤٹ ہوتا ہے ٹین ایج میں بیسیکلی اس کے دو ایراز ہوتے ہیں ایک ٹین ایج کے اندر آتا ہے ایک بریک آؤٹ تھوڑا لیٹ ایج میں جا کے آتا ہے لیکن مینلی لوگوں میں ارلی ٹین ایج میں ہی دیکھی جاتی ہیں چیزیں تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم ضرور لیتی ہے یہ کوئی ایسرچ اس طرح ہے کی بیماری نہیں کی جو ٹریٹیبل نہیں ہے ہاں لیکن اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے کیونکہ کئی مسکنسپشن ہوتے ہیں کہ چلیں ٹائم کے ساتھ خود ٹھیک ہو جگہ اس میں پھر پیشنٹ کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے شہرے کے اوپر سکارز بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اب یہ جو ہوم ریمیڈی پہ لوگ آ جاتے ہیں کہ گھر میں بیسن کا استعمال کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیمن کا استعمال کر لیا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بس آپ کو پتہ آپ آج کل سوشل میڈیا یوٹیوب سے لوگ اٹھاتے ہیں گھریلو ٹوٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا گھر میں بنا کے موپے لگا لیتے ہیں سو اس پریکٹس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ چیزیں ضرور اچھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو گھر اپنی سکن ٹائپ کا پتہ ہے کہ آپ کی سکن خوشک ہے سینسٹیو ہے آئیلی ہے آپ اس کے حساب سے اپنی چیزوں کا انتخاب کریں کیونکہ جیسے ملتانی مٹی بہت کامن ہے یہ آپ کی سکن کو خوشک کر دیتی ہے اور اب کسی کی سکن اگر آلریڈی خوشک اور سینسٹیو ہوگی تو اس کو یہ مزید ایرٹیٹ کرے گی تو اس کا بہترین حال ہی ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اپنی سکن کی اسیسمنٹ کروا لیں آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کرلیں گے کیا یہ چیزیں مرے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں اور اس کے اقارڈنگ لی آپ ہی use کریں میں کو منا نہیں کرتی کرنے سے لیکن اپنی سکن کے اقارڈنگ لیے use کریں سہی اب مجھے یہ بتا دیجئے گا کچھ لوگوں کو بہت سارا ایشو ہوتا ہے بلیک ہٹس بن جاتے ہیں وائٹ ہٹس بن جاتے ہیں اس کی بھی کیا کوئی ریزن ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن ہے رنگ گورہ کرنے کی کریں جو جن میں سٹیرویڈز ڈلے ہوتے ہیں اگر پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں اور فل آف کومیڈونز جن کو بلیک ہٹ وائٹ ہٹس بھی کہتے ہیں اگر فیس کے پر اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے یا آپ کوئی ایسا بیوٹی پروڈکٹ یوز کریں کوئی بھی کریں اور آپ کے چہرے کے اوپر بلاک ہٹ وائٹ ہٹس آنا شروع ہو گیا ہے اچھو کہ اس کے اندر سٹیرویڈز ڈلے ہیں تو اس کو امیڈیٹلی کوئٹ کریں اس کا استعمال بند کریں اور کوئی بھی اچھے ڈاکٹر سے اب اپنے نیرست کسی بھی ڈاکٹر سے چک کریں پاکستانیا اب ہم لوگوں کو جاہے اتنا مرضی سمجھا لیں لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوتا کہ ان کا رنگ گورہ ہونا چاہیے اب یہ کریم ایک سائٹ پہ مجھے بتا دیں کوئی اچھا راستہ بھی ہے کہ لوگوں کا رنگ گورہ ہو سکتا ہے بلکل ہے میں بلکہ ہر ایک کو سمجھاتی ہوں کہ اپنی روٹین کے اندر اپنی باڈی کو ڈی ٹاکس کرنا شروع کریں ڈی ٹاکس کرنے سے تھوڑا سا آسان زبان میں سمجھا دوں کہ آپ کی باڈی کے جو بھی زہریلے مادیں ان کو باہر نکالیں کیسے نکال سکتے ہیں فروٹس کا استعمال جوسز کا استعمال سبز چائے کافی سادھی چائے یہ تمام وہ چیزیں جو آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کرتے ہیں اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چائے کافی پینے سے رنگ کالا ہو جائے گا ان کو کیا کہنا چاہیے کتن ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے یہ اتنی اچھی نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کو قدرتی طور پر صاف کرتے ہیں اور پانی اگر آپ زیادہ پیئیں تو آپ کی جل بیسٹیز ہے پانی کا استعمال بلکل ایسا ہے صحیح اب مجھے یہ بتا دیں آپ نے کہا جی جیوس فروٹس یہ روٹین کا حصہ بنائیں نیچر کے قریب ویسے جتنا آپ رہیں گے آپ اچھے رہیں گے میں بات اپنی کمپلیٹ کر رہی تھی لیکن ہم آجاتے ہیں جی کالرز جن کے لیے ہم نے یہ شو پلان کیا ہے افتخار صاحب ہے جی افتخار صاحب کہیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈینڈرف بہت خارمین اور کافی سالوں سے ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بات پوچھنا چاہ رہے ہیں چلی ڈینڈرف آپ کے سوال کا جواب دیتا ہی کیا حال ہے اس کا دیکھر اچھا اگر دیکھر وہی جیسے میں نے بات کی سردیوں میں لوگوں کی بڑھتی ہے دیکھر دیکھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر سمپل ڈینڈرف ہے تو کتو کونازول کیمیکل کمپاؤنز ہوتے ہیں اس کے شامپوز ملتے ہیں مارکٹ سے آپ ہفتے میں ایک یا دو بار اس کو استعمال کریں تین چار منٹ جھاگ بنا کے اس کو ملیں تو آپ کی ڈینڈرف کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو آپ روٹین میں رکھیں گے تو آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرے گا تو اس لیے آپ نے اس کو یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کے ڈاکٹر کے ریکمینڈیشن اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتی لیکن یہ غیر ضروری ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بجائے آپ کو فائدہ پہنچائے وہ نقصان کی طرف آپ کو لے جاتا ہے ہر ایج گروپ کے لیے یہ شامپو استعمال کیا جاتا ہے یہ سیف چیز ہے لیکن اعتدال میں رہ کے یوز کرنا ہے روٹین میں نہیں رکھنا ہے اس کو ہفتے میں ایک یا دو بار جب آپ کی ڈینڈرف کلیر ہو جائے آپ روٹین شامپو پر چلے جائیں کوشش کریں سلفیٹ فری شامپوز یوز کریں مارکٹ میں ایزیلی ایویلی بل ہوتے ہیں یہ آپ کی سر کی جل کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں اور آپ کی سر کی جل کو مناسبتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر اب موجود ہیں ہم نے ان کی طرف جانا ہے شاید کال ڈراؤپ ہو گئی ہے مجھے یہ بتا دیں آپ کی ڈائیٹ کا کیا رول ہوتا ہے کچھ اگر ہم نیچرل پروسس کی طرف آئیں تو میں نے بہت سارے لوگوں سے سنیا اگر آپ کی نین پوری ہو رہی ہے آپ کا کھانا اچھا ہے بہت زیادہ تیز مثال اگر آپ کھائیں گے تب بھی آپ کی سکن کو اس کے اثرات نظر آئیں گے سو ان میں مجھے بتا دیں کہ ہم نے اپنی اس والے پورشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اب چونکہ سارے اتنے بیزی ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ سپیشل گھر جا کے فوڈ نہیں کھا سکتے ہیں تو اپنے کام کے دوران جو لوگ نکلتے ہیں تو دے پریفر جنک فوڈ کے وہ کہتے ہیں ہم باہر سی کچھ کچھ کراپ کریں اور وہی کھا لیں میں ان چیزوں کو منع اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں ساتھ اس کا آلٹرنیٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنی باڈی سے اس زہریلے مادے کو نکالیں کیسے جو آپ لے کے جا رہے ہیں اپنے اندر بہتر تو یہی ہے کہ آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں مرچ مسالے کی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے آپ ضرور کھائیں لیکن ثابت مرچ مسالے ایک جو ہم پاودر والے مرچیں اور یہ تمام چیزیں کھاتے ہیں یہ ضرور نقصان دیتی ہیں اگر آپ پلین مرچیں جیسے سبز مرچ سرخ مرچ آپ ایز اٹس ڈالیں ان کے بہت فائدے ہیں کیونکہ یہ نیچرلی آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہیں اور ڈائیٹ اتنی ہی امبارڈنٹ ہے جتنا ہماری باقی چیزوں کو بیلنس رکھنا امبارڈنٹ ہے اگر آپ کی ڈائیٹ بیلنس نہیں ہے آپ کا آپ کی لیٹس سپوز ویٹیمن ڈی ہے آئرن ہے اگر یہ تھوڑے سے بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے سرات آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے بال گرنا شروع جاتے ہیں سکن پر ڈائیمج آنا شروع جاتے ہیں ایجنگ سائنس بڑھ جاتے ہیں جب تک بیلنس نہیں ہوں گی آپ کی ڈائیٹ میں آپ کو ڈائیٹ میں آپ کو ڈائیٹ میں آپ کو ڈائیٹ میں دونوں چیزوں کو آپ کو ڈائیٹ میں چلنا ہے ہمارے ساتھ نوید ریاض صاحب موجود ہے کہیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاک ساہبا سے ہمارے میں پاؤں کے فنگرز کے درمیان بہت جیارہ پاؤں کے فنگرز کے درمیان بہت جیارہ پاؤں کے فنگرز کے درمیان جو پاؤں کی انگلیوں میں آجاتا ہے بن جوتے پہن کے رکھنے سے یا جیسے آفیسز میں جاتے ہیں صبح گئے رات کو ہے تو آپ کے سارے دن بن جوتے ہوتے ہیں یا جیسے ہم نے وضو کیا پانی مہیں پہ ٹھہر گئے اور بن جوتے پہن لیے تو یہ فنگس کو گروہ کراتے ہیں تو بہترین اس کا حل ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے نیرس ڈاکٹر کو لازمی چیک کرائیں کیونکہ یہ ابھی آپ کی امیونٹی اچھی ہے تو یہ آپ کی باڈی پہ پھیل نہیں رہا ہے لیکن اگر آپ کی امیونٹی کم ہوگی تو یہ جراسین پھیل کے آپ کی باڈی کو بھی متاثر کر سکتا ہے تو ان کے لیے بہترین سلوشن یہ ہے کہ یہ اپنے نیرس کسی بھی ڈاکٹر کو لازمی چیک کرائیں اور اس میں آپ کو کھانے اور لگانے دونوں کی دوائی دی جاتی ہیں دونوں دی جاتی ہیں بلکہ یعنی آپ کیرین کے بروقت ڈاکٹر کے پاس جانا سکتا ہے ادروائیس یہ پوری سکن پہ بھی پھیل سکتا ہے اچھا دی اس کے علاوہ ہمیں اب یہ بتا دیجئے گا ہم جیسے کریمز کی بات کر رہے تھے میں اس طرف دوبارہ آنا چاہوں گی کیونکہ یہ لوگوں کا ہمیشہ فیبرٹ کاوپک ہوتا ہے بلکہ انجیکشنز بھی موجود ہیں رنگ گورا کرنے والے اور بہت سارے بیوٹی پالرز بگر آپ چلے جائے کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا دنوں میں ان انجیکشنز سے رنگ گورا ہو جائے گا سو اس کی طرف جانا چاہیے لوگوں بیوٹی پالرز کی یہ چیز نہیں ہے اگر آپ بیوٹی سالونز کی بات کریں گے تو یہ ٹوٹلی اللیگل بھی ہے اور یہ ٹوٹلی غلط بھی ہے اور یہ آپ کی انسانی جان سے کھیلنے والی بات ہے کہ آپ اگر انجیکشنز اس طرح کی جگہوں پر لگا رہے ہیں یہ پیورلی میڈیکل پروفیشنل چیز ہے ڈاکٹر کے انڈر کرنے والی چیز ہے یا ہسپٹل سیٹ اپ میں یا کلینک سیٹ اپ میں کرنے والی چیز ہے اس کے اندر ہمیشہ آپ کی باڈی کو کیلکلیٹ کر کے ڈوز نکالی جاتی ہے آپ کوئی بھی وائٹننگ انجیکشنز لگوا رہے ہیں یا آپ کوئی ایمیونٹی بہتر کرنے کے انرجی بہتر کرنے کے کئی مختلف اورس میں انجیکشنز ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک چیزیں ہیں لیکن اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر آپ کو اوورڈوز ہو رہا ہے اگر آپ کو غلط پروڈکٹ لگ رہا ہے اگر آپ غلط طریقے سے وہ انجیک کروا رہے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کو نقصان دے سکتے ہیں صحیح اچھا تھی ہمیں کالز بھی بریک کے طرف جانے ہیں کالز بھی لیں گے اور اب سمجھو تبدیلی کے طرف جا رہے ہیں وہ لوگ جن کی سکن پر بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو موہ پہ اتنا سارا پسینہ آتا ہے کہ وہ پریشان ہی رہتے ہیں اس کا کیا حل ہے اور جن لوگوں کی سکن پر اس سے پرابلم ہو جاتی سیچنگ رہتی بہت زیادہ یا پھر اس کی وجہ سے سکن پر کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہم نے بریک کے بعد اس پر بات کرنیے سٹے بیگرس ویلکم بیک ڈاکٹر سانیا ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جن لوگوں کو اپنے فیس بہت زیادہ پسینہ آتا ہے کوئی ایسا حل ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے بلکل اب دو چیزیں یہاں پر میں کلیر کر دوں کہ پسینہ اور چہرے کے اوپر آئل آنا دو بلکل مختلف چیزیں ہیں جن کے چہرے پر آئل آتا ہے ان کے آئل گلانٹ زیادہ آئل پروڈیوس کر رہی ہوتے ہیں اور جن کے چہرے پر پسینہ آتا ہے ان کے سویٹ گلانٹ جو پسینہ بنانے والے گلانٹ ہیں وہ زیادہ کام کر رہی ہوتے ہیں تو ان دونوں کو کم کرنے کے لیے میڈیسنز بھی موجود ہیں دونوں کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے لیزرز بھی موجود ہیں بہتر جو ریزلٹس آتے ہیں اگر ہم کمپیر کریں تو لیزرز کے ساتھ آتے ہیں اور جلدی جو آج کل ہر کوئی چاہتا ہے جلدی ایسے یہ جیسے ہمیں روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم میک اپ کر رہے ہیں تو ہمارا میک اپ خراب ہونا جو جاتا ہے پسینہ زیادہ آنے کی طرح سے تو اس کے لیے ہم لیزرز جب کرتے ہیں اس کے لیے پسینے کو کم کرنے والی تو پسینہ بڑی جلدی ایمپروومنٹ کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ کریمز بھی موجود ہوتی ہیں جو آپ کے پسینے کو کم کرتے ہیں لیکن جن کے چہرے پہ آئل آتا ہے وہ بیسیکلی آئل پروڈکشن جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ بنا جاتا ہے اس کے اندر ایک بڑا ایک سپیشل کیا جاتا ہے کیمیکلز کے ساتھ آپ نے بوٹاکس سنے ہوں گے بوٹاکس سنے ہوتا ہے جو بڑی جلدی آپ کا within 7 ڈیز اس آئل کو کنٹرول کر لیتا ہے اور آپ کی چہرے کی تمام سکن پور لیس ہو جاتی ہے آپ کے پور شرنک ہو جاتے ہیں چلیں جن لوگ کا یہ مسئلہ تھا وہ تو یہ کرا سکتے ہیں عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی عمر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی عمر وقت کم ہے پلیز جلدی سپنا کوششن بتائیے جی اسلام علیکم علیکم سلام جلدی سے پلیز کوششن بتا دیجے جس وقت داگ دھبے کے بارے پوچھنا دا آپ سے جی ٹھیک ہے تانکیو سو مچ جی داگ دھبے ہیں چہرے پر اچھا چہرے پر داگ دھبوں کو چیک ضرور کرائیں کہ اس میں پہلے یہ دیکھنا ہوتے کہ یہ فریکلز ہیں چھائیاں ہیں یا کوئی ایسا دل ہے جو خطرناک چیز میں کنمرٹ ہو سکتا ہے مختلف جلدی ایسی داگ دھبوں کی بیماری کچھ لوگوں کے جیسے برث مارکس ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو ریکمنٹ بھی یہی کریں گے کہ جن کے سکن پر ایسا کوئی شو ہے آپ خود ایک دفعہ داکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس کو قریب سے دیکھ کر پھر آپ کو سیجیسٹ کیا جائے ٹیلی فون کال پر آپ کو بتا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہی ہوتا ہے کہ آپ خود چلے جائیں تو پھر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے بہت زیادہ میک اپ روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں ان کی سکن کے لیے کیا ہے مجھے جلدی سبت آ دیں میرے پاس صرف 50 سیکنڈ رہ گئے سیمپل سلوشن پانی زیادہ بھی ہیں پہلی چیز دوسری چیز اپنی سکن کو موسٹرائز کریں سن بلوک کریں اور پھر میک اپ اپ لائے کریں اور جب آپ نے میک اپ لائے کر لیا ہے کبھی بے میک اپ کے ساتھ نہ آ جائیں پراپر کلنزنگ کر کے میک اپ ریموور سے ریموور کر کے موسٹرائز کر کے تو اپنی سکن کو بیٹھ کے لیے تو یہ ہے جی بہترین سکن کا راز جو کہ جو لوگ میک اپ کرتے ہیں وہ اپنی سکن کی کیر اس طرح سے کر سکتے thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کے لیے ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو تب تک کے لیے خیال رکھی گا